بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے معروف روحانی سکولر حاجہ شمسودین عظیمی کی کتاب مراقبہ کا پارٹ نمبر 15 صفحہ نمبر 140 سے ریکارڈ کر رہے ہیں روح کا لباس سمجھا یہ جاتا ہے کہ گوش پوس اور ہڈیوں کے دھانچے کا نام انسان ہے حالانکہ تمام مذہبی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں گوش پوس سے بنا ہوا آدمی اصل انسان نہیں بلکہ روح کا لباس ہے روح جب اپنے اس لباس سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو لباس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی آپ اس کو جلا دیجئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے یا گڑے میں دفن کر دیجئے اپنی طرف سے اس کی کوئی مدافعت نہیں ہوگی روح کی عزلی صفت ہے کہ وہ ہر عالم میں اپنا لباس احتیار کر لیتی ہے جس طرح اس آب و گل کی دنیا میں وہ گوش پوس کا لباس احترار کرتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی یعنی عالم احراف میں بھی اپنا ایک لباس بناتی ہے اور اس لباس میں وہ تمام صفات اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہوتی ہیں وہاں لوگ ایک دوسری کو پہچانتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشی اور رنج و گم کیا ہیں یہ لوگ آپس میں جنتی اور دوسری لوگوں میں امتیاز بھی کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں اور پکارا جنت والوں نے آگ والوں کو کہ ہم پا چکے جو ہم کو وعدہ دیا تھا ہمارے رب نے تحقیق سو تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے وعدہ دیا تھا تحقیق بولے ہاں پھر پکارا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لانت ہے اللہ کی بے انصاف اوپر جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی اور وہ آہرت سے منکر ہیں ان دونوں گروہ کے درمیان ایک اوٹ آئل ہائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی اعتراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے ہر ایک کو اس کے کیافے کے کیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے فکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر یہ لوگ جنت میں داہل تو نہیں ہوئے مگر اس کی امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیریں گی تو وہ کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجئے پھر یہ اعتراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شہسیتوں کو ان کی علامت سے پہچان کر پکاریں گے دیکھ لیا تم نے آج نہ ہم تمہارے جتھے تمہارے کس کام آئے اور نہ وہ ساز و سوان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے اور کیا اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے مطلق تم قسمی کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہیں دے گا آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داہل ہو جاؤ جنت میں تمہارے لئے نہ خوف ہیں نہ رنج اللہ کی ارشاد کے مطابق مرنے کے بعد نوہ انسان اور نوہ اجنا کے لئے دو طبقے ہیں ایک مرکوم ریکارڈ ہے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب کا سب فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ ہمارا حیال ہمارا ہر تصور ہر حرکت اور عمل شکل و صورت رکھتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے اپنے علم کے دائرے میں اس کی فلم بن جاتی ہے مذہبی نکتہ نگاہ سے چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے فرض کیجئے ہم چوری کرتے ہیں اب فلم بننا شروع ہو جائے گی پہلے اس بات کی فلم بنے گی کہ ہم چوری کی نیت کر رہے ہیں اب ہم چوری کے لئے جا رہے ہیں اب کسی جگہ چوری کر رہے ہیں اس کی بھی فلم بنے گی کہ چور کے ذہن کا رد عمل کیا ہے چوری شدہ مال اپنے تصرف ملا رہے ہیں ہمارے ذہن میں چوری کی سزا متین ہے یعنی یہ کہ چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے اس کی بھی فلم بن گئی پوری فلم اس طرح بنی کہ زید چوری کے ارادے سے گھر سے نکلا فلا فلا شخص کے ہاں چوری کی پکڑا گیا چوری کی سزا میں زید کا ہاتھ کٹ دیا گیا اس طرح ہر عمل کی فلم بندی ہوتی رہتی ہے مرنے کے بعد زید اس فلم کو دیکھے گا یا یوں کہیے کہ خاص انتظام کے ساتھ زید کو یہ فلم دکھائی جائے گی اس مرحلے میں زید دو کیفیات سے گزرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں فلم دیکھ رہا ہوں فلم بینی کے دوران جس وقت ہاتھ کٹ جاتا ہے تو وہ ہاتھ کٹنے کی تکلیف میں محسوس کرتا ہے فلم اس طرح جیسے ہم بلکل اس طرح جیسے ہم فلم دیکھتے ہوئے اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ سکتے کہکے لگاتے ہیں یا کسی منظر کو دیکھ کر بے احتیار آنسو نکلاتے ہیں یا کوئی ڈراؤنا سین دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں فلم دیکھنے کے بعد دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور ہم کو یہ جزا ملے گی پھر ساتھ ہی یہ حیال بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے چوری نہ کی ہوتی یا رشوت نہ لی ہوتی تب بھی ہم زندہ رہ سکتے تھے جن لوگوں پسماندگان کے لیے ہم نے یہ عمل کیا ہے وہ ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سرمایہ دار اور دولت پرس کے تصورات حیالات اور عمل کی فلم اس طرح تشکیل پائے گی میں لوگوں کے حقوق تلف کر رہا ہوں حق تلفی کی وجہ سے لوگ بھوکے ضروریات زندگی سے محروم اور پریشان ہیں افلاس زدہ ہونے کی بنا پر ان کا وجود ان کے لیے بار ہے اس لیے کہ وسائل پر میرا قبضہ ہے دولت پرس دیکھے گا کہ میں ایک سرمایہ دار ہوں لوگوں کے اوپر زیادتی کر رہا ہوں میں نے عوام کے اوپر زندگی وبال کر رکھی ہے میری وجہ سے لوگ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہیں پھل واقع ان کی تمام تکالیف اور پریشانیوں کا ذمہ دار میں ہوں انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ جس طرح میں لوگوں کے لیے تکالیف اور پریشانی کا سبب بنا مجھے بھی اس طرح پریشان ہونا چاہیے جیسی ہی حیال آئے گا میں حد کو فلم میں مفلس کلاش پریشان حال مسترب اور بیچین دیکھے گا چھیہے گا چلائے گا کربناک حالت میں ادھر سے ادھر چکر لگائے گا اور کوئی پریشان حال نہیں ہوگا ہاتفِ غیبی کائنات ایک اجتماعی فہم رکھتی ہے ہر ذرے ستارے سیارے چرن پرن ہیوان انسان جنات اور فرشتے سب کو زندگی کی تحریکات ایک ایسے شور سے ملتی ہیں جو اپنے اندر کائنات کی معلومات کا پورا پورا علم رکھتا ہے دورِ جدید کی زبان میں اس کی مثال ایک ایسے کمپیوٹر کی ہے جس میں کائنات کا مکمل ریکارڈ موجود ہے مراقبے کے ذریعے اس شور سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اس شور سے رابطے کا ایک ذریعہ آواز ہے اس آواز کو استلاحن ہاتف غیبی کہتے ہیں جس کے معنی غیب کا پکارنے والا ہے یہ آواز کائنات میں ہر وقت دور کرتی رہتی ہے اور کوئی شخص جس کا ذہن مرکزیت قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور علائش سے پاک ہے متوجہ ہو کر اسے سن سکتا ہے سوال کرے تو جواب پاسکتا ہے کائنات میں سب سے پہلے آواز کا ظہور ہوتا ہے انسانی آواز میں سب سے پہلے سماعت کا مظاہرہ ہوتا ہے سماعت حرکت میں آتی ہے تو سماعت کے ساتھ ہی بسارت کا ایک نکتہ ٹھہراؤ قرار پاتا ہے اور کوئی شخص آواز میں موجود علم کو دیکھتا ہے اس کے بعد شامہ شامہ اور لامسہ کی حصے ترتیب پاتی ہیں اس مرحلے پر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے گویا انسان جو کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے وہ آواز کی توسیح شکلیں اور اضافی تحریکات ہیں اس مرحلے پر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے گویا انسان جو کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے وہ آواز کی توسیح شکلیں اور اضافی تشریحات ہیں قرآن پاک کے مزداغ سب سے پہلے کن کی سزا بلند ہوئی اور کائنات پوری تفصیلات کے ساتھ ظہور میں آگئی لیکن محلوق کو اس وقت تک حواظ حاصل نہیں ہوئے تھے حالق نے محلوق کو محاطب کیا اور کہا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب اس آواز نے محلوق کو نگاہ آتا کی اور بسارت کی قوت عمل میں آگئی بسارت کے ساتھ ہی دوسرے حواظ متحرک ہوگے اور محلوق نے دیکھ اور سمجھ کر اقرار کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں تمام مزاہد آواز کو اولیت دیتے ہیں انجیل میں درچ ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی ہندو مذہب میں عوم کے آواز کو سب سے مقدس حیال کیا جاتا ہے ہندو فقرہ کہتے ہیں کہ آکاش و دھرتی اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب عوم کی بازگشت ہے ان کے کہنا ہے کہ کائنات میں ایک آواز مسلسل دور کر رہی ہے اور آواز کا نام وہ آکاش وانی یعنی آسمانی صدا رکھتے ہیں صوفیبی غیبی آواز کا تذکرہ کرتے ہیں جو سوت سرمدی یعنی خدای آواز کہلاتی ہے اسی آواز سے اولیاء اللہ پر الہام ہوتا ہے حاطب غیبی سننے کا طریقہ یہ ہے مراقبے کی نشست میں بیٹھ کر دونوں کانوں کے سراہوں کو روئی کے پھوہے سے بند کیا جائے اب اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو کر ایک ایسی آواز کا تصور کیا جائے جو مدرجہ زیل کسی آواز سے مشابت رکھتی ہوں ایک میٹھی اور سریلی گھنٹیوں کے آواز دو شہد کی مکھیوں کی بن بناہت تین پانی کے جھرنے کی آواز یعنی وہ آواز جو پانی کی سطح پر پانی کے گرنے یا پتھروں پر پانی کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے چار بانسری کی آواز صحابہ مراقبہ جب مسلسل اس آواز پر مرگوز رکھتا ہے تو کان میں آواز آنے لگتی ہے آواز مختلف انداز اور ترزو میں سنائی دیتی ہے وقت گزنے کے ساتھ آواز میں الفاظ اور جملے بھی سنائی دیتے ہیں آواز کے ذریعے صحابہ مراقبہ پرسرار رموز منکشف ہوتے ہیں غیبی واقعات کا کشف اور عالم والا سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے جب صحابہ مراقبہ مشک میں محارت حاصل کر لیتا ہے تو غیبی آواز سے گفتگو کی نوبت آ جاتی ہے اور وہ آواز سے سوال و جواب بھی کرتا ہے حاطف غیبی سے سوال جواب کا طریقہ یہ ہے جب کوئی شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ حاطف غیبی کو سن سکے تو ازہد سوال کرنے اور جواب حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدار ہو جاتی ہے تاہم عملی طور پر اس کا طریقہ یہ ہے جو بات پوچھنی ہو اس کو ذہن میں ایک بار دھو رائیں پھر مراقبہ کی حالت میں بیٹھ کر حاطف غیبی کی طرف توجہ کریں اور مسلسل دھیان قائم رکھیں اس وقت سوال کو ذہن میں نہ لائیں صرف توجہ، حاطف، غیبی کی طرح مرکوز رکھیں ذہنی یکسوئی اور دماغی طاقت کی مناسبت سے جلدی آواز کے ذریعے جواب ذہن میں آ جاتا ہے تفہیم اللہ تعالیٰ کے اسمِ علیم کو ایک حسوسیت حاصل ہے علیم کے معنی ہے علم رکھنے والا علیم کی نسبت سے انسان کو تمام علوم منتقل ہوتے ہیں علوم کی بسات اسمِ الہی کا علم ہے کسی اسم کا سب سے پہلا مزارہ تجلی کہلاتا ہے تجلی ایک نقش ہے جو اپنے اندر مکمل معنویت کے ساتھ ساتھ حدوحال اور حرکت رکھتی ہے تمام اسمہ یا صفات کی تجلیاں انسان کی روح کے اندر نقش ہیں یہ نقوش ایک طرح کا ریکارڈ ہے کسی مایکرو علم کی معنی انسان کی روح میں اسمہ کی تمام نقوش موجود ہیں اگر انسان اسمِ علیم کی نسبت کو بیدار کر لے تو وہ تمام اسمہ کی تجلیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے یہ نسبت ایک یاد داشت ہے اگر کوئی شخص مراقبے کی ذریعے اس یاد داشت کو پڑھنے کی کوشش کرے تو ادراک درود یا شہود میں پڑھ سکتا ہے انبیاء اور اولیاء نے اس یاد داشت کو جس طرز میں پڑھا ہے اس کو طرز تفہیم کہتے ہیں طرز تفہیم کو سیر اور فتح بھی کہا جاتا ہے تفہیم کے معنی ہیں کسی چیز کی فہم بیدار کرنا یا فہم حاصل کرنا چنانچہ تفہیم کے مراقبے سے اسمہِ صفات کا علم اور وہ فارمولے منکشف ہوتے ہیں جن سے کائنات وجود میں آئی ہے تفہیم کا مراقبہ نصف شب گزرنے کے بعد کیا جاتا ہے انسان حالی الزہن ہو کر اس میں علیم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور حیال کرتا ہے کیسے اللہ کے اس میں علیم کی نسبت حاصل ہے تفہیم کے پروگرام میں مراقبے کے ساتھ ساتھ بیداری کا وقفہ بڑھانا لازمی ہے طرزِ تفہیم میں دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ دھائی گھنٹے سونے کی اجازت ہے مسلسل بیدار رہنے سے اس میں علیم اپنی پوری توانائی سے متحرک ہو جاتا ہے مراقبے میں اول اول آنکھیں بند کر کے مشاہدہ ہوتا ہے اور پھر آنکھیں کھول کر نگاہ بھی کام کرتی ہے جب بند آنکھوں کے سامنے نقش و نگار آتے ہیں تو اس حالت کو درود کہا جاتا ہے اور جب کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کو شہود کہتے ہیں روحانی سیر مسلسل مراقبہ اور استاد کی توجہ نگرانی کے نتیجے میں شاگرد کے اندر روشنی کا زہیرہ ہو جاتا ہے اور شعور کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے اس وقت شاگرد کی روحانی سیر شروع ہو جاتی ہے اس سیر کے دو مراتب اور مدارج ہیں پہلے مرتبے میں آدمی تمام مشاہدات اور انکشافات کو اس شعور کے ساتھ دیکھتا ہے کہ وہ بات دوری میں واقعہ ہو یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے اور عرش پر تجلیے صفات کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے اس طرز مشاہدہ کو سیرِ آفاق کہتے ہیں جب سیر آفاقی پوری ہو جاتی ہے اور طالب علم پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے تو سیر انفس شروع ہوتی ہے اس درجے میں واردات و مشاہدات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں کوئی شخص تمام عالم کو اپنے نکتہ ذات کا حصہ دیکھتا ہے اور موجوداتِ ذات کے اندر نظر آتی ہیں اہلِ اللہ اس طرزِ ادراک کو سیرِ انفس کہتے ہیں سیرِ انفس کی انتہا پر عارف براللہ اللہ کو تجلی کی صورت میں ورائے عرش دیکھتا ہے قرآن پا کی ان دو آیات میں سیر انفس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایک وہ تمہارے نفسوں میں ہے کیا تم دیکھتے نہیں دو ہم بہت جلد دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق اور انفس میں یہاں تک کہ کھل جائے گا ان پر حق پارہ نمبر پچیس آیت نمبر ایک جب کوئی شخص اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی باطنی نظر متحرک ہو جائے تو اس سے یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ تمام عالم ایک آئینہ ہے جس پر انوارِ الٰہی کا عقص پڑھ رہا ہے اس تظور کے ذریعے سیر آفاقی شروع ہو جاتی ہے اگلے مرحلے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحبِ مراقبہ خود ایک آئینہ ہے جس میں انوار و صفاتِ الٰہی پر عقص پڑھ رہا ہے یہ تصور سیر انفس کی ابتدا کرتا ہے اس سیر کی انتہا پر اپنے اندر مجود آئینے کی بھی نفی کر دی جاتی ہے تاکہ ذاتِ بارِ تعالیٰ کا ادراک کمال کو پہنچ جائے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تعالیٰ بیلم پہلے یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا قلب عرش سے ایک نسبت و تعلق رکھتا ہے چنانچہ صاحبِ مراقبہ عروج کرتا ہوا عرش تک پہنچ جاتا ہے اگلے مرحلے میں دو مراقبہ میں اور چلتے پھرتے ان آیاتِ قرآنی کا تصور اپنے اوپر محیط کر دیتا ہے کہ ایک وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو دو وہ تمہاری رگ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے تین وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے قرآن مراقبہ قلب روحانیت کے مطابق کائنات ایک جہد میں نکتے کی حیثیت رکھتی ہے یعنی کائنات کی تمام موجودات ایک نکتے کے اندر بند ہیں نکتے کے اندر کائنات کی موجودگی مایکرو فلم کی طرح ہے مایکرو فلم میں تصاویر شکلیں ایک محتصر سی اسپیس میں مقید کر دی جاتی ہیں اسی طرح کائناتی نکتے میں مظاہر نقش ہے جب یہ نکتہ حرکت میں آتا ہے تو پھیل کر کائنات کا مظاہرہ کرتا ہے اس کی دوسری مثال کسی درہت کے بیج کی ہے ننے منے بیج میں جس کی حیثیت ایک نکتے سے زیادہ نہیں ہے درہت کی پوری زندگی پتے پھل پھول شاہیں اور آنے والی نسل کے تمام درہت محفوظ ہوتے ہیں یہی بیج نشرنما حرکت پا کر درہت کی شکل احتیار کر لیتا ہے روحانی علوم میں اس نکتے کو جس میں ساری کائنات یکجہ صورت میں موجود ہیں قلب فواد اور نفس واحدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مراقبہ قلب کے ذریعے اس نکتے کی گہرائی میں اترنے کا طریقہ یہ ہے مرشد کریم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کے اندر چھانکیں اور نگاہ تصور سے یہ دیکھیں کہ دل میں ایک سیاہ نکتہ ہے کچھ عرصے بعد نکتے کا تصور قائم ہو جاتا ہے اس وقت ذہن کو نکتے کی گہرائی میں داہل کیا جائے آہستہ آہستہ ذہن نکتے کی گہرائی میں داہل ہوتا ہے اور جس مناسبت سے گہرائی واقع ہوتی ہے نکتے کے اندر کی دنیا نظر آنے لگتی ہے مراقبہ وحدت کائنات کی کسی حرکت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط ملتا ہے اس نظم و ضبط کی وجہ سے تمام افعال میں ترتیب و تناسب موجود ہے مثلاً بچہ ایک موئین شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے اور ایک محسوس رفتار کے ساتھ نشنمہ پا کر لڑکپن جوانی اور پھر بڑھاپے میں داہل ہو جاتا ہے جمعدات اور نبتات بھی موئین فارمولو کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ستاروں اور سیاروں کی ہر حرکت کشش کے خاص نظام کی پابند ہیں جتنے سیارے فنا ہوئے ہیں کم و بیش اتنے ہی تحلیق ہو جاتے ہیں پیدا ہونے والے سے پہلے اور پیدائش کے بعد قدرت تمام محلوقات کے لیے وسائل کے انتظامات کر دیتی ہے پانی بہرات کی شکل میں تبدیل ہو کر بادل بنتا ہے اور بادل خوشکی پر پانی بن کر برس جاتے ہیں یہ پانی زندگی کی نمو میں کام آتا ہے اور باقی زمین کے نیچے جمع ہو جاتا ہے یا ندی نالے اور دریاء بن کر واپس سمندر سے مل جاتا ہے یہ مثالیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ کائنات کے نظام میں ایک کنٹرول ہے اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ نظام عالم کے پیچھے ایک ذہن یا ایک عقائی کام کر رہی ہے اسی ذہن کی دور ہلنے سے کائنات کے تمام پرزے حرکت کرتے ہیں اس حقیقت کو توحید افعالی کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال میں ایک وحدت موجود ہے جس پر شخص پر توحید افعالی منکشف ہوتی ہے وہ یہ مشاہدہ کر لیتا ہے کہ نورانی دنیا کے پسپردہ غیب میں ایک تحقیق موجود ہے اس تحقق کے اشارے پر عالم محفی کی دنیا کام کر رہی ہے اور عالم محفی کے عمال و حرکات کا سایہ کائنات ہے ایسا شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے مربوط کر سکے یعنی دو مختلف حرکات کا باہمی رشتہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے وہ کسی بھی حرکت کا تعلق اس ذہن سے ملا سکتا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے توحید افعالی کے مراقبے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نظام عالم کے اندر ایک وحدت ہے اور اس وحدت کا تشخص ایک نور ہے جو تمام عالم کا آہاتہ کیا ہوئے ہیں لا کا مراقبہ لا کے معنی نہیں یا نفی کے ہیں لا اللہ کی ایک صفت کے انوار کا نام ہے ایسی صفت جس کا تشجیہ ہم ذات انسانی میں کر سکتے ہیں یہی صفت انسان کا لا شعور ہے عمومی طرزوں میں لا شعور عمال کی ایسی بنیادوں کو قرار دیا جاتا ہے جن کا علم عقل انسانی کو نہیں ہوتا اگر ہم کسی ایسی بنیاد کی طرف پورے غور و فکر سے مائل ہو جائیں جس کو ہم یا تو نہیں سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس کی معنویت اور محفوم ہمارے ذہن میں صرف لا کی ہوتی ہے یعنی ہم اس کو صرف نفی تصور کرتے ہیں ہر ابتدا کا قانون ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جب ابتدا کی معنویت سے بحث کرتے ہیں یا اپنے ذہنی مفہوم میں کسی چیز کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے تصور کی گہرائیوں میں صرف لا کا محفوم ہوتا ہے یعنی ہم ابتدا کے پہلے مرحلے میں صرف نفی سے متعارف ہوتے ہیں جب ہمیں ایک چیز کی معرفت حاصل ہو گئی ہاں وہ لا علمی ہی کی معرفت ہو باہر صورت معرفت ہے اور ہر معرفت ایک حقیقی ہوا کرتی ہے اور ہر معرفت ایک حقیقت ہوا کرتی ہے پھر بغیر اس کے چارہ نہیں کہ ہم لا علمی کی معرفت کا نام بھی علم ہی رکھیں اہل تصوف لا علمی کی معرفت کو اور اس کے علم لا اور علم کی معرفت کو علم لا کہتے ہیں لا کے انوار اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو وحدانیت کا تعرف کراتی ہیں لا کے انوار سے واقف ہونے کے بعد سالک کا ذہن پوری طرح وحدانیت کے تصور کو سمجھ لیتا ہے یہی وہ نکتہ اول ہے جس سے ایک صوفی یا صالق اللہ تعالیٰ کی معرفت میں پہلا قدم رکھتا ہے اس قدم کے حدود اور دائرے میں پہلے پہل اسے اپنی ذات سے روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے یعنی وہ تلاش کرنے کے باوجود خود کو کہیں نہیں پاتا اس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا صحیح احساس اور معرفت کا صحیح محفوم اس کے احساس میں کروٹے بدلنے لگتا ہے یہی وہ مقام ہے جس کو فنایت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے لا کے مراقبہ سے ذہن میں حضر علیہ السلام اولیاء تکوین اور ملائکہ پر نظر پڑھنے لگتی ہے اور ان سے گفتگو کا اتفاق ہونے لگتا ہے لا کی ایک صلاحیت حضر علیہ السلام اولیاء تکوین اور ملائکہ کے اشارات اور کنایات کا ترجمہ سالک کی زبان میں اس کی سماعت تک پہنچاتی ہے رفتہ رفتہ سوال و جواب کی نوبت آ جاتی ہے اور ملائکہ کے ذریعے غیبی انتظامات کے کتنے ہی انکشافات ہونے لگتے ہیں لا کے مراقبے میں آنکھوں سے آنکھوں کے زیادہ سے زیادہ بند رکھنے کا احتمام ضروری ہے اس کے لئے کوئی روئیدار رمال یا کپڑا آنکھوں کے اوپر اس طرح باندھا جاتا ہے کہ پپوٹو پر ہلکا سا دباؤ پڑتا ہے مراقبے میں سالک تمام حیالات اور تصورات سے ذہن ہٹا کر اپنی ذات کی گھرائیوں میں مرکوز کر دیتا ہے تاکہ اس کے اوپر ایک طرح کی بے حیالی تاری ہو جائے وہ اپنے حیال میں لاعلمی کی حالت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے مراقبہ ادم ادم کا مراقبہ لا کے مراقبے کی ایک شکل ہے اس مراقبے میں طالب علم آنکھیں بند کر کے ایسی کیفیت کا تصور کرتا ہے جو نفی کی اکاسی کرتی ہیں اس کا انہماک ایسے عالم میں ہوتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے نہ انسان ہیں نہ جنات ہیں نہ شجر و حجر ہیں نہ کوئی آواز ہے حتیٰ کہ وہ زمان اور مکان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی لا مجود تصور کرتا ہے ابتدائی درجے میں یہ تصور کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ عام حالات میں کوئی شخص ایسی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتا جس میں مکمل نفی موجود ہو اس بات کے پیش نظر ادم کا مراقبہ مرحلہ بار کرایا جاتا ہے یعنی ایسی مراقبہ جات کرائے جاتے ہیں جن میں مکمل نفی کی بجائے نفی کا عقص پایا جاتا ہے مثلا ایک طالب علم سہرہ یا بیابان کا تصور کرتا ہے جہاں مکمل حاموشی کا راج ہے اور ہر چیز بے حرکت ہے یعنی چاروں طرف خو کا عالمتاری ہے اس مراقبے کا دوسرا نام مراقبہ بری ہے دو ایک وسیع اور اس سمندر ہے جس کا پانی بالکل ساکت ہے اور صاحب مراقبہ اس سمندر میں ڈوبا ہوا ہے اس کو مراقبہ بحر کہتے ہیں تین طالب علم یہ تصور کرتا ہے کہ میں موجود نہیں ہوں صرف ذات حق موجود ہے اس طرح کے تصورات قائم کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آتی جب یہ مراحل عبور ہو جاتے ہیں تو مراقبہ ادم کا اصل تصور تلقین کیا جاتا ہے مراقبہ ادم کے ذریعے طالب علم پر وہ کیفیات تاری ہونے لگتی ہیں جو شعوری واردات کے برعکس ہیں جب شعوری واردات کی نفی ہو جاتی ہے تو لا شعوری کیفیات میں سفر ہونا شروع ہو جاتا ہے واضح رہے کہ ادم سے مراد ایسی دنیا نہیں ہے جس میں کسی چیز کا وجود نہیں بلکہ ادم سے مراد وہ دنیا ہے جس میں لا شعور کے ذریعے سفر ہوتا ہے فنا کا مراقبہ جب کوئی شخص مضمول لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے پہل ایک عنوان ہوتا ہے لیکن اس عنوان کی ترتیب و تفصیل اس کے ذہن میں نہیں ہوتی جب وہ کاغذ کلم سنبھار کر ذہن کو حرکت دیتا ہے تو مضمون کی تفصیل مرتب ہونے لگتی ہے جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ مفہوم اور مانویت کے اعتبار سے اس کے لا شعور میں پہلے سے موجود ہوتا ہے اسی ظہیرے سے یہ مفہوم تفصیلی حدوحال احتیار کر کے الفاظ کا جامع پہن لیتا ہے مضمون میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو مفہوم اور معنی میں صاحب مضمون کے لا شعور میں موجود نہ ہو اگر یہ موجودگی نہ ہو تو مضمون الفاظ کی شکل و صورت احتیار نہیں کر سکتا اس طرح مضمون کے تین تینات قائم ہوتے ہیں ایک وہ تینات جس میں مضمون بحفوم کی شکل میں وجود پذیر ہے دوسرا وہ تینات جہاں الفاظ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے اور تیسرا وہ تائین جہاں کلم الفاظ کو کاغذ پر لکھ کر مادی حدوحال بہشتا ہے جس طرح مضمون کی تین حیثیتیں ہیں اور مضمون مادی شکل و صورت احتیار کرنے میں تین مراحل سے گزرتا ہے اسی طرح تمام مظاہرات تین جگہ موجود ہوتے ہیں کوئی بھی وجود یا کوئی بھی حرکت چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو حال سے ہو یا اس کا رشتہ مستقبل سے ہو وہ ان تین تابنات سے باہر نہیں ہیں اس بات کی مزید وضاحت کے لیے مصور کی مثال دی جاتی ہے ایک مصور کاغذ پر کبوتر کی تصویر بناتا ہے وہ دوسری تصویر بنانا چاہے تو پھر بنا سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ تصویر کا علم اس کے ذہن میں محفوظ ہے کاغذ پر صرف تصویر کا عکس منتقل ہوتا ہے اصل تصویر منتقل نہیں ہوتی اس طرح وہ جتنی چاہے تصویریں بنا سکتا ہے لیکن تصویر کا علم پھر بھی اس کے ذہن سے جدا نہیں ہوتا کوئی بھی علم کوئی بھی حرکت کوئی بھی مظر جس جگہ مفہوم اور مانوی حدوحال میں موجود ہے اسے عالم تمثال کہتے ہیں عالم تمثال میں بھی ہر مظر نقوش اور حدوحال رکھتا ہے ان حدوحال کو روح کی آنکھ دیکھتی ہے اگر انسان مراقبے کے ذریعے ان حدوحال یا ان نفوس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا شعور ان اتباعیہ نقوش کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان نقوش میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جو مستقبل کے احکامات ہیں اور جن کی تبیل جن کی تعمیل من و ان اپنے وقت پر ظہور میں آتی ہے عالم تمثال کا مطالعہ کرنے کا طریقہ فنا کا مراقبہ ہے صاحب مراقبہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی زندگی کی تمام آثار فنا ہو چکے ہیں اور وہ ایک نکتہ روشنی کی صورت میں موجود ہے وہ یہ حیال اپنے ذہن میں مستحکم کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی دنیا سے بلکل آزاد ہے اور اس کا تعلق صرف اس دنیا سے باقی ہے جس کے آہاتے میں عزل سے ابتک کی سرگرمیاں موجود ہیں اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا بلکل آزاد ہے بلکل آزاد ہے بلکل آزاد ہے موسیقی